اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی فلم کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس وقت کے سب سے زیادہ پاپلر یا پھر موس کانٹرویشل ٹاپک پر آپ بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کے بارے میں سننے لگیں گے بات کرنے لگیں گے اور اس بہانے آپ کی فلم بھی پروموٹ ہو جائے گی صدارت نگم نام کے ایک 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 ایکٹر ہیں وہ بھی کچھ اہی کر رہے ہیں انہوں نے اپنی فلم اصل میں وہ سلمان کھان کی جو فلم آ رہی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان اس میں دکھنے والے ہیں تو اس فلم کے پروموشن کے دوران انہوں نے اپنی طرف سے تنیشہ کا ذکر چھڑ دیا تنیشہ وہی ٹی وی ایکٹرز جنہوں نے ڈیسمبر میں خودکشی کر لی تھی انہوں نے کہا کہ تنیشہ نے اپنی موت سے ایک دن پہلے میرے ساتھ ویڈیو کال پر بات کی تھی وہ کافی ٹھیک لگ رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کافی سارے باتیں بتائیں ان کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ اگلے دن جب میں شوٹنگ پر جانے لگا تو اچانک سے مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے سوئی سائیڈ کر لیا ہے تو مجھے میرے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے صدحات نگم یہ کسی اور موقع پر بھی کر سکتے تھے ڈیسمبر سے لے کے اب اپریل آ چکا ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے فلم انڈسٹری میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ موسٹ کانٹرویشل ٹاپک پر بات کر کے اپنی فلم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اب جہاں پر بھی یہ خبر چھپی ہے وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ صدحات نگم نے بات کہی ہے صدحات نگم کون جو کی بہت جلد کسی کا بھائی کسی کی جان میں دک دکھنے والے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈریکٹلی اپنی فلم کو پروموٹ کرتے ہوئے نکل جانے کا حالانکہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے خاص کر میڈیا میں اگر آپ کسی کونٹرویشل ٹاپک پر بات کر رہے ہیں تو پھر لوگ آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان سے کنیکشن نکل آیا ہے تونیشہ کا اور آپ یہ دیکھئے کہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کتنی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کئی کیسے سالف ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے بہانے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ دیکھئے کہ ایک فلم آ رہی ہے اس کے پروموشن میں ذکر کس کا ہو رہا ہے چار مہینے پہلے ہوئی کانٹروورسی کا اور شاید اسی بہانے تھوڑا کوریج مل جائے ورنہ آپ سوچئے جس فلم میں سلمان خان ہے میڈیا اس میں صدھارت نگم کے بارے میں کیوں بات کرنے لگا جب تک کہ صدھارت نگم یہ نہ کہیں کہ کچھ وہ الگ بات کر رہے ہیں بڑا کون پوچھے گا سلمان خان کی فلم میں آپ کا رول کیا ہے سلمان خان کی فلم میں سلمان خان کا رول نہیں پوچھا جاتا تو کسی اور کا کیا پوچھا جائے گا لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انڈسٹری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں میری ایسی خبروں پر وڑی نظر رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک الگ پرسپیکٹیو آپ لوگوں کو ملے جب بھی آپ میرے پلیٹ فارم پر آئیں ہر خبر اور ہر بات کو دیکھنے سوچنے کا نظریہ کچھ الگ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس نظریہ کو نہیں پیش کر پاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ الگ بتائیں اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سپر تھینکس ہمارے لیے لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے آپ سٹارس لے سکتے ہیں یہ ساری کوششیں ہمارا اتصاہ وردن کرتی ہیں تاکہ ہم اور بھی ایسی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آ آتے رہے ہیں مجھے معلوم ہے میرے پلیٹ فارم پر آپ سبھی لوگوں کو کہانیوں کا انتظار رہتا ہے میں خود آپ کو بہت ساری کہانیاں سنانا چاہتا ہوں کئی بار میرے سرچ میں بہت ساری کہانیاں نکالتا ہوں تو ان دنوں بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے کوشش کریں گے اور ایسی کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتے رہے ہیں جو آپ کو پسند آتی ہیں باقی آپ اس ویڈیو اور اس خبر کے بارے میں اپنی جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کے نیچے پوسٹ کرنا مت بھولیے مجھے کیا